گوج گوج اٹھے ہیں نغماتیں رزا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى علیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى علیکہ واصحابکہ یا نور اللہ میچے بیچے اسلامی بھائیوں اور مدنی شل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رزا اور آج گلشن رزا کا بڑا ہی پیارا مہکتا مدنی پھول لے کر حاضر ہوئے ہیں آلہ حضرت کی بھی کیا شان ہے اپنے کلاموں میں کبھی تو ہم عشق رسول میں رولاتے نظر آتے ہیں کبھی یاد مدینہ میں تڑپاتے نظر آتے ہیں کبھی فکر آخرت یاد دلاتے ہیں اور کبھی نصیحت کے مدنی پھول لٹاتے ہیں آج جو کلام ہے اس میں شاندار نصیحتیں ہیں بہت اچھے انداز میں سمجھایا گیا ہے اے کاش ہم سمجھنے والے بن جائیں کلام کونسا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے اس شیر کا پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں سجانے والے یعنی سوجنا یہاں مراد ہے کہ سوج جانا ورم آ جانا اور رو رو کے آنکھیں گویا خراب کر لینا اس سے مراد یہاں یہ ہے آل حضرت امام علی سنت جو ہے اس پہلے ہی شیر میں ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ اے کسی بچھڑنے والے کے غم میں رو رو کے اپنی آنکھیں سجانے والے جو چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا بلکہ ہم ہی اس کے پیچھے جائیں گے آج اس کی کل ہماری باری ہے ایک شاعر لکھتے ہیں نا جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والوں میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں آج ہم کسی کے دنیا پر جانے پر غم زدہ تو ہوتے ہیں مگر کبھی یہ سوچا کہ اب ہماری باری آنی ہے آج کسی کے جنازے میں گئے ہیں کل میرا جنازہ ہونا ہے کاش ہم عبرت حاصل کریں پہلے کے زبانے میں بزرگوں کے واقعات میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب لوگ کسی کے جنازے میں جاتے تھے تو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت کا عزیز کون ہے کیونکہ سارے ہی رو رہے ہوتے تھے اس لیے نہیں کہ میت کی یاد ہوتی تھی بلکہ سب اپنی قبر و آخرت کی یاد کرتے اے کاش اس طرح کے جنازے سویم چہلم برسی کے اشتبات ہم سب کو یہ درس دیں کہ مجھے بھی جانا ہے اور اپنے جانے کی تیاری کرنی ہے اے کاش اس کلام سے بھی سبق حاصل کریں آئیے اس شیر کو دوبارہ سنتے ہیں آنکھے رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے آنکھے رو رو سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے جانے والے نہیں آنے والے اللہ اللہ آنکھے رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ مسافر خانہ ہے یہ سرا یہ مسافر خانہ کچھ دیر میں یہ بھی اوجڑ ہو جائے گا بڑے بڑے محلات بڑے بڑے یوسف جی جو کیسر و کسرہ کے محلات بھی ہیں اور جھوپڑی بھی ہے وہ سب ختم ہو جانی ہے یہ دنیا چند روز کی ہے اس مسافر خانے میں مستقل رہنے کا ارادہ کرنا ہی معاقت ہے بچھے اسلامی بھائیوں آپ ذرا غور کیجئے نا ایک بادشاہ کے پاس ایک بزرگ آئے اور بادشاہ کو آ کر کردھے ہیں کہا کہ یہ مسافر خانہ بہت اچھا ہے وہ محل تھا تو بادشاہ نے کہا آپ کو یہ مسافر خانہ لگتا ہے یہ تو میرا بڑا شاندار سا محل ہے تو ان بزرگ نے بڑا پیارا سوال کیا فرما بتاؤ تم سے پہلے یہاں کون تھا کہا میرے والد صاحب تھے اچھا پھر ان سے پہلے کون تھا کہا میرے دادہ تھے کہا ان سے پہلے کون تھا کہا میرے پر دادہ تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ بتاؤ پھر مسافر خانہ کسے کہتے ہیں کہ ایک آئے چند دن رہے آگے چلا جائے دوسرا کہا جائے کہ دنیا تو بلکل اسی طرح ہے کہ جو پہلے تھے وہ آج نہیں ہے جو آج ہیں وہ کل نہیں ہوں گے پھر بھی اسی دنیا میں مگن رہنا آخرت کی یاد دل میں نہ بسانا اور اسی دنیا میں مگن ہو کر اپنے رب کو ناراض کرنا یہ ہماکت نہیں تو کیا ہے بڑا شاندار میسج ہے اللہ کرے دل میں اتر جائے رضا کی بات کوئی دن میں یہ سرا اوجڑ ہے ارے او چھاؤنی چھانے والے کوئی دن میں یہ سرا اوجڑ ہے 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 سلانے والے سلام دیا جا رہا ہے کہ میرے دشمنوں مجھے مت سمجھنا اکیلا تم سمجھتے ہو کہ میرا سارا کام بگڑ جائے گا نہیں میرے آقا میرے ساتھ ہیں وہ غمخار آقا ہیں جو امت بڑا پیار کرنے والے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کا دامن جس کے ہاتھ میں ہو اس کی کیسی بگڑ سکتی ہے دوب سکتی ہی نہیں موجوں کی تغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں تو نبی پاک علیہ السلام کا جب ہاتھ ہے پیارے آقا کا سایہ ہے نبی پاک کا دامن کرم ہاتھ میں ہے تو پھر میرا کام کیسے بگڑے گا اور ہو سکتا یہاں شیطان کو للکار آ جا رہا ہو کیونکہ شیطان ہر مسلمان کے بارے میں یہی چاہتا ہے کہ اس کا ایمان برباد ہو جائے اس کی بنی بنائی بگڑ جائے تو آلہ حضرت شیطان کو بھی للکار رہے ہیں کہ سن لے میں بگڑنے کا نہیں وہ سلامت ہیں بچانے والے وہ سلامت ہیں بنانے والے تو اے کاش نبی پاک سے ایسا شاندار ہمارا تعلق ہو جائے نبی پاک کی ایسی سچی غلامی ہمیں نصیب ہو جائے کہ شیطان بھی پھر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا مگر آج حال یہ ہے کہ لوگوں نے شیطان سے دوستی لگائی ہوئی ہے ہمیں شیطان سے نہیں مدینے والے آقا علیہ السلام کا دامن تھامنا ہے اور ایسا تھامنا ہے کہ پھر یہ دشمن ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے سبحان اللہ ایک اور دکھا بھی تو آلہ حضرت نے بڑی شاندار بات کی نا کیوں رضا مشکل سے ڈرئیے جب نبی مشکل کشاہ آقا ہے تو پھر کس بات کا ڈر ہے تو آئیے اسی جذبے کے ساتھ اس شیر کو سننا ہے سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں وہ سلامت ہیں بنانے والے ہیں سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں وہ سلامت ہے بنانے والے وہ سلامت ہے بنانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ اب بڑی خوبصورت بات ہے اور عشق بھری بات ہے ایک ہی کلام میں کتنے رنگ ہیں کیا بات ہے مدینہ کی اللہ حضرت لکھتے ہیں آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام او درے یار کے جانے والے کوئی مشکل لفظ تو اس میں نہیں ہے درے یار سے مراد نبی پاک کے روزے پہ جانے والے گویا ایک ظاہر مدینہ ہے کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں مدینی شل کے ناظرین جو زبان سے کہی جاتی ہیں مگر کئی باتیں وہ آنکھوں سے کہی جاتی ہیں آنکھیں پیغام دے رہی ہیں کس کو پیغام دے رہی ہیں اے مدینہ جانے والے ذرا میری ان ترستی آنکھوں کو بھی دیکھ لیں جس میں آنسوں ہیں جو تڑپ رہی ہیں جو مچل رہی ہیں جس در پر تم جا رہے ہو مجھ گناہگار کو بھول نہ جانا اے ظاہرِ طیبہ میں طلبگارِ دعا ہوں انہی آنسوں کے ساتھ گویا کسی کو رخصت کیا جا رہا ہے اور اس طرح کے اشار بہت ساری ناتوں میں ملتے ہیں پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا وہی ایک انداز ہے جو عاشق رسول کو جب بھی کوئی مدینہ شریف جانے والا بل جائے تو اس کی آنکھیں بہ جاتی ہیں اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے اور یہی کیفیت آلہ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں اور بڑے یوں سبجی لطیف پیرائے میں بیان کی ہے کہ آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام اوہ درے یار کے جانے والے آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام اوہ درے یار کے جانے والے اوہ درے یار کے جانے والے شہر اللہ مدینہ کی یاد آلہ حضرت سے سیکھئے کیا انداز ہے فرماتے پھر نہ کروٹ لی مدینہ کی طرف ارے چل جھوٹے بہانے والے کمال کا انداز ہے اپنے نفس کو کس طرح جنجوڑ رہے ہیں کہ اے میرے نفس جب مدینہ سے واپسی ہوئی تھی تو تڑپ رہا تھا تو مچل رہا تھا اور یہ نیت کی تھی کہ پھر جلد مدینہ جاؤں گا مگر اتنا عرصہ ہو گیا مدینہ کی یاد میں تھڑپا بھی نہیں مدینہ جانے کا قصد بھی نہیں کیا یہ جھوٹے عذر بناتا رہا بہانے بناتا رہا کہ یہ مجبوری ہے وہ مجبوری ہے جا میں تجھ سے بات نہیں کرتا ارے چل جھوٹے بہانے والے یہ کیا شاندار انداز ہے گویا اپنے آپ کو پھر یاد مدینہ کی طرف لگانا ہے ایک تو یہ آلہ حضرت کا اپنے ساتھ انداز ہے مگر اسی شیر سے اگر وہ لوگ میسج لیں جو ساری دنیا کا سفر تو کر لیتے ہیں مگر جب بات مدینہ پاک کے سفر کی آتی ہے تو عذر پیش کرتے ہیں بہانے تلاش کرتے ہیں اگلی سال چلا جاؤں گا اب نہیں بعد میں کر لوں گا ابھی کچھ مجبوریاں ہیں کچھ پریشانیاں ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جہاں سے ساری دنیا کو خیرات بڑھتی ہے جہاں سے سب کے مسئلے حل ہوتے ہیں آپ وہاں پہنچ جائیے یہ دنیا کے مسئلے ویسے ہی حل ہو جانے ہیں جس در سے سب کو ملتا ہے تو بھی وہی پر جا جہاں پر سب کی بگڑی بنتی ہے ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں اگر آپ پریشان ہیں تو میں آپ کو مدنی مشورہ دینا چاہتا ہوں آپ بیمار ہیں آپ کے گھر میں کوئی مصیبت ہے جائیے آقا کے در پر پھیلائیے دابن وہ ضرور اپنے مہمان کو نوازتے ہیں تو بہانے نہیں بنانے بلکہ مدینے کی طرف جانے کی تڑپ بڑھانی ہے کیا بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا انداز ہے فرماتے پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف ارے چل جھوٹے بہانے والے پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف بھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف ارے چل جھوٹے بہانے والے ارے چل جھوٹے بہانے سبحان اللہ اب میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں آپ جو شیر ہے کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی نبی پاک کے حسن کا تذکرہ نہ کریں تو اعلیٰ حضرت کو گویا چین نہیں آتا اور کیوں اسے چین آئے جس سے محبت بے پناہ ہو جس پر سب کچھ قربان ہو اس آقا کے حسن کے چرچے کیوں نہ بیان کیے جائیں سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زبانے والے سبحان اللہ اس میں ساس مراد مثل یعنی مانند ہے اگلے زبانے والے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک پچھلے جتنے لوگ گزرے ہیں آقا سب ہی آپ کے گن گاتے ہیں کیا شاندار بات ہے کہ اے میرے حسن و جمال والے آقا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ساری دنیا میں آپ کے بارے میں یہی چرچہ ہے کہ آپ جیسا حسین نہ رب نے کسی کو بنایا ہے آپ جیسا حسین نہ دنیا میں کوئی آیا ہے سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرص کی کہ آقا جب میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو میرا دل مسرور اور آنکھیں پر نور تھنڈی ہو جاتی ہیں ایک صحابی نے عرص کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک دن بھی آپ کی بارگاہ میں حاضری نہ دو تو آپ کے فراق میں مر جاؤں گا اچھا یہ کون تھے یہ حضرت ابو عبداللہ بن زید انساری تھے جب ان کے بیٹے نے ان کو خبر دی یہ کسی خیت وغیرہ میں موجود تھے کہ پیارے آقا علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو یہ اس قدر بے قرار ہوئے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اب اپنی یہ دیوئی آنکھیں واپس لے لے اب محبوب کا جلوہ نہ رہا تو اب میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا شاعر لکھتے ہیں انہیں نہ دیکھا کہیے وہ حسین شخصیت جن کو دنیا میں سب سے زیادہ حسین کہا جاتا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں مگر خود حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی پاک کے دیدار کے تبنائی اور حسن کی خیرات لیتے نظر آتے ہیں مولانا حسن نظر خان صاحب لکھتے ہیں نا ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کیا شاندار بات کہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے زمانے والے کہتے ہیں کہتے ہیں اگلے زمانے والے سبھان اللہ سبھان اللہ اگلا شعر بہت ہی شاندار امام عشق و محبت لکھتے ہیں وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے سبھان اللہ تھوم سے مراج چرچہ اور ماشاءاللہ یعنی جو اللہ نے چاہا یہ کسی کی تحسین کے لیے کسی چیز کو نظر نہ لگے اس لیے بھی کہا جاتا ہے اب کیا شاندار بات کی ہے کہ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے آج بھی دنیا میں دیکھیں تو ہر آنے والا دن گویا نبی پاک کے چرچے کو اپنی آنکھوں سے ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ پچھلے سال اگر ربی الاول کیسا منایا گیا تو اب جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو سارے عالم میں مرحبہ یا مصطفیٰ کی جو دھوم ہوتی ہے جس طرح چراغہ ہوتا ہے جس طرح نبی پاک کی خوشیاں منائی جاتی ہیں اور مسلمان پیارے آقا علیہ السلام کے نام پر جس طرح جمع ہو جاتے ہیں یہ دھوم بڑھتی ہی جا رہی ہے اور کیوں نہ بڑھے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْا ہے سَایَا تُجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا قرآن میں رب نے وعدہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى یعنی ہر آنے والا وقت نبی پاک علیہ السلام کا پچھلے وقت سے بہتر ہوگا تو رب نے وہ شان بڑھائی ہے اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی ارے جس در کے گدا ملائک ہوں فرشتے ہوں اس دربار کا عالم کیا ہوگا اور نبی پاک کا چرچہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا ہی چلا جائے گا کیونکہ رب کے حبیب جو ٹھہرے آلہ حضرت نے ایک اور جگہ یہ بات سمجھائی نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا چرچہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ چرچہ جتنا بڑھتا ہے نا اتنا ایک غلام کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے اس کی خوشی بھی بڑھتی ہے کیونکہ اپنے آقا کے چرچے کو وہ بڑھتا ہوا دیکھتا ہے مگر ایسے بھی بدنصیب ہیں جو اس چرچے کو دیکھ کر ان کو پرابلم کیریٹ ہو جاتی ہے وہ مشکل میں آ جاتے ہیں تو اب وہ اپنے دل کا علاج کرائیں ہم اپنے محبوب کے اپنے آقا کے ادنا سے غلام ہیں اور نبی پاک کا چرچہ جتنا بڑھتا جائے ایک عاشق رسول کے دل میں مزید خوشی بڑھتی چلی جاتی ہے کیا شاندار بات عبام عشق و محبت اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ یعنی رب عز و جل نے اس دنیا میں بھی چرچہ بلند فرمایا ہے اور عالم بالا میں بھی نبی پاک کا چرچہ بلند و بالا ہے سبحان اللہ آپ اس شیر کو دوبارہ سنیے وحی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ مٹ گئے آپ بٹانے والے وحی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے مٹ گئے آپ مٹ گئے اگلا شیر کتنا خوبصورت کتنا شاندار ہے فرماتے خلق تو کیا ہے خالق کو عزیز کچھ عجب بھاتے ہیں بھانے والے خلق کہتے ہیں مخلوق کو خالق کہتے ہیں مولا کو کیا شاندار بات کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا مرتبہ وہ ہے کہ آپ مخلوق ہی کو پیارے نہیں ہیں بلکہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھی بڑے عزیز ہیں آپ کتنے انوخے محبوب ہیں کہ خدا کے بھی محبوب ہیں اور ساری خدائی کے بھی محبوب ہیں سبحان اللہ آپ کا نامِ نامی اسمِ گرامی اللہ عزیز کو اتنا عزیز ہے کہ جب عزیز آدم علیہ السلام نے اپنی معافی طلب کی توبہ کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام کا نام لے کر وسیلہ پیش کر کے عرض کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اے آدم تو نے تو صرف میرے لیے میرے نبی کے نام کے وسیلے سے دعا کی ہے جو ہم نے قبول کر لی اگر تو زمین و آسمان کے لیے میرے پیارے کا نام لے کر دعا کرتا تو سب کے لیے قبول کر لیتا جس کا نام اللہ کو اتنا پیارا ہے وہ ذات کتنی پیاری ہوگی سبحان اللہ رب کے بھی حبیب ہیں وہ یا مخلوق کے بھی حبیب ہیں کیونکہ رب نے اپنا حبیب بنایا اور ہمیں یہ حبیب عطا فرمایا یہ رب کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے سبحان اللہ کیا ذات ہے آلہ حضرت رحمت اللہ ہی طرح لے لکھتے ہیں کہ میرے آقا وہ ہیں کہ اس کے بارے میں ایک آلہ حضرت نے لکھا خلق تو کیا کے ہے خالق ہے خلق تو کیا کے ہے خالق کو عزیر کچھ عجب بات ہے بھانے والے اب کس طرح پیارے انداز میں نبی پاک کی بارگاہ میں فریاد کی جا رہی ہے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں راہ میں پڑتے ہیں تھانے والے مجرم سے مراد قصور وار ہوں گناہگار ہوں تھانے سے مراد ویسے تو پولیس والے تھانے والے ہوتے ہیں مگر یہاں آلہ حضرت کی مراد کیا ہے ذرا سمجھئے کس خوبصورت انداز میں ارز کر رہے ہیں کہ آقا مجھے آپ اپنے ساتھ ہی رکھیے اپنے دامن میں چھپائے رکھیے دنیا میں بھی ہوں تو بھی اور آقا دنیا میں ہوں تو دل بدینے میں ہو کیونکہ اس دنیا میں بڑے بڑے گستاخ سیاہ دل ایمان کے ڈاکو بیز بدل کر پھر رہے ہیں اور یا رسول اللہ یہاں نفس و شیطان سے بھی مجھے بچائیے کہ ایمان پر ڈاکا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح قیامت کے دن کا بھی ایک تصور ہے کہ یا رسول اللہ جگہ جگہ عذاب کے فرشتے موجود ہوں گے وہ پکڑ پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے مجھے آقا اپنے دامن میں چھپا کر ساتھ جنت میں لے جائیے گا حساب کتاب کی نوبت نہ آئے ہوں آپ کا غلام آقا سنبھال کر اپنے ساتھ لے جائیے گا بڑی خوبصورت التجاہ ہے اور ہمیں آلہ حضرت امام علیہ السنت کی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو نبی پاک کا دامن تھاما تو یہ ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی اگر ان سے دور رہ گئے تو یہاں بھی بربادی ہے اور وہاں بھی بربادی ہے ایک اور جگہ آلہ حضرت فرماتے ہیں نا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر بان گیا اے کاش ہم نبی پاک کے ایسے سچے غلام ہو جائیں کہ قیامت کے دن بھی آقا ہمیں اپنے دامن میں چھپا لیں کیا خوبصورت شعر ہے ساتھ لیلوں مجھے میں مجھے ساتھ لیلوں مجھے میں مجھے ساتھ لیلوں مجھے ساتھ لیلوں راہ میں پرتے ہیں تھانے والے راہ ساتھ لیلوں ساتھ لیلوں سبحان اللہ سبحان اللہ اب بات ہو رہی ہے رخصت مدینہ کی آلہ حضرت لکھتے ہیں ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا ہائے رخصت کی سنانے والے اب یہاں محاورہ استعمال کیا دھک سے کلیجہ ہونا یعنی صدمے سے حیرت سے دہل جانا دل جو ہے وہ دہل جائے رخصت سے مراد واپسی کی ہے اے مجھے مدینے سے واپسی کی نویج سنانے والے مدینے سے واپسی کی خبر دینے والے تم نے جیسی رخصت مدینہ کی بات کی ہے دل میرا دھک سے ہو گیا ہے میرا دل دہل گیا ہے کہ کیا نبی پاک کا در چھوڑ کر جاؤں گا آلہ حضرت جیسا عاشق جب مدینے سے لوٹتا ہوگا تو ان کی کیا کیفیت بن جاتی ہوگی خود آلہ حضرت ہمیں سمجھاتے ہیں نا فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھو کریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصت کافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں مولانا حسن رضا خان صاحب کمال کی بات لکھتے ہیں اور یہ حاصل ہے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ مدینے جانے والے کی کیفیت کیا ہوتی ایک عاشق رسول کی اور پلٹتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر واقعی جب بندہ مدینہ منورہ پہنچے تو زندگی مل جاتی ہے اور مدینہ چھٹ جائے تو ایسا لگتا ہے روح بھی وہیں رہ گئی ہے تو آلہ حضرت کا یہ شیر ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہو گیا دھک سے کلے جا میرا ہائے رخصت کی سنانے والے ہو گیا دھک سے کلے جا میرا ہائے رخصت کی سنانے والے دانے والے ہائے رقست کی سنانے والے مجھے میٹے اسلامی بھائیوں اب وقت ہوا ہے اترے کلام کا جی ہاں مکتہ کلام کا آلہ حضرت اپنی کلام کے مکتے میں کمال کیا کرتے ہیں اور پورے کلام کا گویا اترہتا فرماتے ہیں یہ کلام جو ہے بہت زیادہ سوز والا یوں سمجھئے کہ نصیحت والا ہے مگر اس کا مکتہ آلہ حضرت نے ایسا دھوم مچانے والا اور ایسا جوش دلانے والا لکھا ہے کہ یہ بھی آلہ حضرت ہی کا کمال ہے حال حضرت فرماتے ہیں کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے اب یہاں سونی سے مراد ویران ہے بے رونک ہے اور دھوم مچانا گویا شور مچا دینا اور ایک بات کو پوری دنیا میں پہنچا دینا گویا امام اہل سنت اپنے آپ سے فرما رہے ہیں کہ اے احمد رضا یہ دین اسلام کی گلی سونی سونی کیوں ہے اٹھ اور غوث سے جلی ہند الولی اور داتا علی بھالا نغمہ ایسا دھوم مچا کر سنا دے پھر دیکھ کیسے بہار آتی ہے اور اسلام کی عظمت کے ڈنکے کیسے بچتے ہیں اور آلہ حضرت نے واقعی اپنے کلام کے ذریعے اپنی تحریروں کے ذریعے اپنی کتابوں کے ذریعے اپنی تعلیمات کے ذریعے ایسی دھوم مچائی کہ آج بھی مسلک رضا کے ڈنکے سارے عالم میں بج رہے ہیں اللہ کریم آلہ حضرت کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنا نصیب فرمائے اور آج کل جو گلی سونی ہے یعنی آج کل جو گناہوں کا سہلاب ہے اگر اس کے آگے بند باندھنا ہے اور سنتوں کی دھوم مچانی ہے تو بس لکے آلہ حضرت کی پرچار کرنے والی عظیم و شان تحریک دعوت اسلامی کا دامن تھام کر آپ بھی آئیے مل کر سنتوں کی دھوم مچائیے کیا شاندار اندازِ آلہ حضرت کا فرماتے ہیں کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والی عظیم و شاندار انداز کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے اٹھ میرے دھوم مچانے والے آنکھیں روڑوں کے ہاں سو جانے والے جانے والے نہیں آنے والے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا شاندار کلام آلہ حضرت کا ہم نے سنا اللہ کریم اس کلام کی برکتیں عطا فرمائے اگلے سلسلے نغماتِ رضا میں ایک اور کلامِ رضا لے کر حاضر ہوں گے مدنی چنل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم گوج گوج اٹھے ہیں نغماتِ رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے موسیقی